اسلام علیکم آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ how to create a botanical logo آپ botanical logo کیسے ڈراؤ کرتے ہیں and then ڈراؤ کرنے کے بعد اس کی services جو وہ fiverr پہ یا اپر پہ کیسے آپ sell کر سکتے ہیں اس کی services so ابھی میرے پاس ایک فلاور ہے اور اسے دیکھتے ہیں کہ ڈراؤ کیسے کرنا ہے and then services کو fiverr پہ sell کیسے کرنا ہے آپ ڈراؤ کرنے کے لیے pen tool کو بھی use کر سکتے ہیں and دوسرا brush tool کو بھی use کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ میں brush tool کے تھو اس فلاور کا sketch کرنے لگا ہوں first attempt میں آپ سے جتنا ہو سکے آپ اسے ڈراؤ کر دیں کیونکہ ڈراؤ کرنے کے بعد بھی ہم اسے smooth کر سکتے ہیں smooth tool کو use کرتے ہوئے ہم اسے بعد میں بھی smooth کر سکتے ہیں so ابھی میں تھوڑا رفلی سا اسے میں ڈراؤ کرنے لگا ہوں موسیقی 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 کمپلیٹ کر سکیں سو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیلیکشن ٹول کے تھرو اس پورے فلاور کو سلیکٹ کرنا ہے اس کا ہر ایک جو انکر پائنٹ ہے ان سب کو آپس میں ملانا ہے تاکہ جتنے بھی ہم اس کا سٹروک تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں زیرو پائنٹ ٹو فائف یہ اس کا سٹروک کر دیتے ہیں اندن اس کی یہ کوپی لے لیتے ہیں کوپی لینے کے بعد آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اندن اس میں ہم یہ والا کلر فیل کر لیتے ہیں اور اس والے میں ہم یہ والا کلر فیل کر لیتے ہیں اس کو ہم نے فیل کرنا ہے تو ہم shape builder tool کی help سے اسے فیل کر دیں گے اچھا تمام کلر فیل کرنے کے بعد آپ نے جسٹ سیمبلی کیا کرنا ہے اس والی آوٹ لائن کو اٹھانا ہے اور اس پہ رکھ دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا فلاور جو ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی کوپی لے لیتے ہیں اس میں دوسرا کلر کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کلر میں یہ کیسے لگ رہا ہے سو اس میں ہم یہ والا کلر فیل کر دیتے ہیں اس میں بھی یہ اچھا لگ رہا ہے اچھا آپ اس میں ڈیفرنٹ قسم کے کلر جو آپ وہ ٹرائے کر سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کلر رکھ سکتے ہیں سو ابھی ہم اس میں کوئی ٹیکس ایڈ کرنے لگے ہیں ٹیکس ایڈ کرنے کے لیے ہم کوئی یہ ایک ٹیکس میں نے لے لیا کیونکہ ایک چل میں یہ فلاور جو وہ لوٹس ہے سو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فونٹ کو جو چینج کر دیتے ہیں فونٹ ہم اس کا رکھ لیتے ہیں یہ والا یہ والا فونٹ اس کا ہم رکھ لیتے ہیں اندین اگین اس کی ٹیگ لائن کے لیے بھی ایک فونٹ لے لیتے ہیں ٹیگ لائن کے لیے ہم کوئی لائٹس او فونٹ یوز کریں گے جیسا کہ گو تھم یہ بس ٹرائے گا then all caps کر دینا اسے ٹیگ لائن کو اس میں ہم تھوڑی سی سپیسنگ کو ایڈ کر دیتے ہیں let's say تھری ہنڈرڈ تھری ہنڈرڈ میرے خیال سی بس ٹرائے گی تھوڑا سی اس کا سائز کام کر دیتے ہیں ٹیگ لائن کا سائز بھی تھوڑا کام کر دیتے ہیں and then فلاور کو پک کرنا ہے and اس کے سینٹر پر رکھ دینا ہے یہ دیں کتنے اچھا لگ رہا ہے یہ فلاور then 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 آپ نے مختلف قسم کی آپ shapes میں اسے ٹرائے کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے ellipse tool کو select کرنا ہے and then اسے draw کر دینا ہے fill اس کا none کر دینا ہے اور stroke scan کر دینا ہے text tool then type on a path اور just ellipse پہ click کر دینا ہے ادھر ہم دیکھ لیتے ہیں so آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو برٹانیکل لوگو ہے وہ اس ٹائم ریڈی ہو چکا ہے I hope کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو please like and share کر دیں and جو bell notification اسے بھی آن کر دیں تاکہ میرے جتنے بھی آنے والی ویڈیوز ہیں related to locals وہ آپ تک ازیلی پہنچ سکیں